بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا جی لیکچر ہے انٹروڈکشن ٹو کلاسیکل توری آف ایمپلائیمنٹ انکم اینڈ ایمپلائیمنٹ تو یہ جو کلاسیکل تھورٹس کے بارے میں ہے جو کلاسیکل ایک اونومسٹ ہیں جے بی سے ریکارڈو پیگو جے اس مالتس انہوں نے کلاسیکل تھورٹس بیان کیے کہ آلویز فل ایمپلائیمنٹ کلوز ایکانومی نو گورنمنٹ انٹروڈنشن اور انہوں نے ان میں سے پھر جے بی سے انہوں نے سیزلا آف مارکٹ کہلاتا ہے کوانٹی تھیوری آف منی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پیگو ویج تھیوری بیان کی ہے جو کلاسیکل تھیوری ہے اس کا مطمئن نظر جو بیسک تھیم ہے وہ سیزلا آف مارکٹ ہے یعنی کہ اس نظریہ کی جو بنیاد ہے وہ سپلائی کریئیٹس ایٹس آن ڈیمینڈ کہ ایکانومی میں جتنا کچھ پیدا ہوتا وہ سارا کے سارا فروکت ہو جاتا ہے کسی طرح کی کوئی بے روزگار نہیں رہتی یعنی کہ اس میں کوکہ کلاسیکل تھوڑ تھے یہاں پہ جو بیسک تھا وہ بڑھتا جائے گا ایک ہاتھ تک پروڈکشن جو ہے وہ میکسیمم ہو جائے گی اس کے بعد اگر لیبر لگائیں گے تو پروڈکشن کا لیول جو ہے وہ کم ہو جائے گا اور اسی کو ساتھ انہوں نے جو ہے کہ یہی لیبر اور یہاں پہ مارجنل پروڈکٹویٹی آف لیبر کے لحاظ ادار کیا ہوا ہے کہ پہلے مارجنل پروڈکٹ جادا ہے آج سا آج سا مارجنل پروڈکٹ جو ہے وہ کام ہوتی جائے گی بیسک تھیم یہی تھا کہ جو فیکٹر آف پروڈکشن ہے وہ لیبر ہے اور کیپٹل کو جو ہے وہ پونسٹرینٹ بیان کیا جاتا تھا اور اس میں یہ جو سیکٹر ہے یعنی کہ ایکونومی کو انہوں نے چار سیکٹر کو بیان کیا ایک تو ریئر سیکٹر ہے یعنی کہ جن کو ہم گرد مارکٹ بھی کہتے ہیں پروڈکشن مارکٹ بھی کہتے ہیں اور دوسرا لیبر مارکٹ بیان کی کہ لیبر کا کیا کام ہے تیسے نمبر پہ جو ہے کریڈٹ مارکٹ بیان کی چوتھے نمبر پہ جو ہے وہ منی مارکٹ بیان کی یعنی کہ چار مارکٹیں جو ہے وہ بیان کی ہوئی ہے یہ جو ہے جو ریئر سیکٹر میں ایسا ہوتا ہے پھر اسی طرح جو ہے جو لیبر مارکٹ ہے اس میں دو چیزیں ہیں یہاں پہ لیبر ہے یعنی کہ ایگریگیٹ دیمینڈ فال لیبر ہے اور یہاں پہ ویج ہے اس کا نیگٹیب سلوک ہے کیونکہ مزدوروں کو ڈمانڈ انویسٹر نے کرنا ہوتا ہے ٹریڈر نے کرنا ہوتا ہے اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ویج جو سیلری لیول ہے وہ کام ہونا چاہیے اگر ویج کام ہوگی وہ زیادہ مزدور برتکل لے گا اور اسی طرح جو ہے جو ایگریگیٹ سپلائی فال لیبر ہے اس کا تعلق بھی ریئر ویج کے ساتھ ہے ویج یا ریئر ویج اور اس کا فنشن جو ہے وہ پوزیٹیب سلوپ ہوتا ہے اگر یہ دونوں مارکٹوں کو ہم اکٹھا کر لیا جائے فار ایگریگیٹ سپلائی فال لیبر یہ ہے یہ ویج آ جائے گی اور یہاں پہ لیبر آ جائے گی اگر ویج کو بڑا دیا جائے تو مزدور تو زیادہ کام کرنا چاہتے ہیں لیکن انویسٹر ان کو بڑھتی نہیں کریں گے اگر ویج کم کر دیں گے تو ایگریگیٹ سپلائی فال لیبر بڑھ جائے گی ایگریگیٹ سپلائی فال لیبر کم ہو جائے گی ایکانومی کا اکلیبرم جو ہے وہی ڈیمینڈ سپلائی پہ آ جاتا ہے اسی طرح تیسے نمبر پہ جو ہے کریڈٹ مارکٹ ہے جب ہم کریڈٹ مارکٹ کو دیکھیں گے تو ہماری صورتحال اس طرح کی ہے کہ بھئی سیوینگ جو ہے وہ پوزیٹیو سلوپ ہے سیوینگ is a function of rate of interest ہے انویسمنٹ is a function of rate of interest ہے یہاں پہ rate of interest آ جائے گا اکلیبرم لیول پہ یہاں پہ آپ کی جو ہے سیوینگ اور انویسمنٹ آ جاتی ہے اگر rate of interest بڑھ جائے گا سیوینگ بڑھ جائے گی انویسمنٹ کام ہو جائے گی اگر rate of interest میں کمی کر دیں گے یہاں پہ انویسمنٹ بڑھ جائے گی سیوینگ لیکن ای پوائنٹ میں سیوینگ اور انویسمنٹ آپس میں برابر ہے پھر اسی طرح جو ہے quantity of theory of money ہے بیان کی گئی یعنی کہ کلاسیکل والوں نے quantity theory of money کو بھی بیان کیا وہ کہتے ہیں if price is double if the quantity of money is double price is double and value of money is half یعنی کہ انہوں نے اس چیز کو بیان کیا ہے کہ یہاں پہ جو ہے money velocity ہے یہ price ہے یہ production ہے یہ money velocity میں اضافہ کر دیں اگر فرد کیا price level یہ ہے اور production یہ ہے لیکن ہوتا کیا ہے production وہی رہتی ہے prices جو ہے وہ ڈبل ہو جاتی ہے بیل آپ نے quantity of money کو ڈبل کر دیا ادھر سے prices ڈبل ہوگی لیکن production کا میار جو ہے وہ ایک ہی رہا ہے تو اگر اسی کو classical theory میں جو ہے اس کو model کے لحاظ سے بھی بیان کیا ہے یعنی کہ اس میں یہ ساری چیزیں جو ہے یعنی کہ اگر ہم ساری marketوں کو کٹھا کر لیں فرد کیا ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہاں پہ labor ہے یہ labor ہے why is the function of labor اتنی labor لگا کے اتنی production آسل ہوئی ہے اور یہ labor کا خط ہے اور یہاں پہ اگر اس کی margin productivity کو دیکھا جائے تو margin productivity یا پھر دوسرے لفظوں میں یہاں پہ اگر ہم aggregate demand wage کے لحاظ سے اس کو دیکھا جائے کہ یہ aggregate demand for labor ہے اور یہ aggregate supply for labor ہے تو economy کا توازن جو ہے wage اور labor پہ آ جائے گا اور اسی طرح طریقے سے جو ہے economy کو اس نے جو ہے prices کے ساتھ بھی بیان کیا ہے کہ economy کا جو ہے یہ price ہے اور یہ wage ہے اگر آپ نے یہ price کر دی ہے اور یہ wage ہے اور اسی طریقے سے جو ہے یہ price ہے اور اس کا تلق جو ہے آپ کی money velocity کے ساتھ بھی جو ہے وہ بیان کیا ہوا ہے یعنی کہ جو اور اس میں جو ہے ہم دوسرا sector بھی involve کر سکتے ہیں یعنی کہ وہ ہمارا جو sector ہوگا economy کا جس میں ہم credit market ہے تو classical theory جو ہے یہ supply crisis is on demand ہے اس پہ جو ہے پھر 90-30 کا great depression جو ہے یہ جتنے بھی تھوڑ سے ان کو ورد ثابت کرتا ہے کہ over production ہوگی unemployment بڑھ گئی اور اسی طرح جو ہے یہ کہتے تھے کہ wage flexible ہے حالانکہ flexibility جو ہے وہ کم ہوگی اور unemployment جو ہے وہ بڑھ گی یہ ہے جی ہمارا جو ہے اگر آپ کو یہ لیکچر اچھا ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور وڈیو کو شیئر بھی کریں تھینکس آپ کے لئے پھرام کریں اور پھرنا بھی کم ہوگی